دریں ملے آپ کا سوالت ہے پاپرڈ کو لے کر آپ کا کس طرح سے کیا نواشار ہوگا کس طرح سے کیونکہ ایتی کرمن کے بھی کافی معاملے لیتے ہیں آپ کے یہاں تو ان کا کس طرح سے نپٹا رکھے دیکھئے آج تو جھنجنو آنے کا مین مکشت تھا جو ماتر بھومی کے لیے جو ایک نوجوان لڑکا بائی سال کا جو کولینڈا گرام ملچیزر کا جو سعید ہوا اس کے سمانیہ مکھے منتری مہدے کی طرف سے ایک سویدنا پتر اور اس کے پریوار کے ساتھ تو آج اس دکھ کی گھڑی میں سمانیہ مکھے منتری ان کے ساتھ ہیں اور اس کے پریوار کی سائتھارت کے لیے سلاستان سرکار اس پریوار کی اس دکھ کی گھڑی میں پہلے بھی جنجن کے ایسا ہوا ان کے ساتھ رہی ہے اور سمانیہ مکھے منتری نے آج اس طرح سے فیل گیا کہ نوجوان لڑکا جو 22-23 سال کی عمر میں سعید ہو گیا جو آج اس کی عوشتہ اس کے ماں باپ کو تھی لیکن جو اسور کو جو منجور تھا وہ اس کی مرجی تھی لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہو کہ ورکبورڈ کو لے کر کے راجستان میں ورکبورڈ کی پچھلی سرکار میں بہت سارے سمپتیوں پر ورکبورڈ کے لوگوں جو ناجائز قبضے کر رکے تھے لیکن وہ لوگ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں اس جمین کو گلت فہمے میں بیج دیتے ہیں لیکن اس چیز کو بھول جاتے ہیں جو بھوم آپیا لوگ کی ورکبورڈ اور دیوستان دونوں نابالک مانے گئے اس میں کبھی بھی اس کا تریجسٹری نہیں ہوتی ہے اگر کسی بھی پرساسنی کے عدکاری نہیں ہے بھوم آپیا نے اگر ایسا کرتے کیا تو بلکل نندنی ہے اور اس کے خلاف 120-420-660 جو مقدمہ خلاف ہوتا ہے وہ درج کریا جا سکتا ہے اور ہر وقتی کو ادھکار ہوتا ہے جو اس دیوستان اور وقت بورڈ کی جو لینڈز کو جو مانتا ہے ہم نے آپ کی جھونجنوں سہر میں بھی سنگانہ کے اندر جو جمینیں کھالی کروائی اور ان کو جس طرح سے بھوم آپیا انکروچ کر کے حریانہ سے جو بدمانس لاکر کے جو کوشش کی اس کے بعد ہم نے جھونجنوں میں جو دکانیں جو توڑوائی گئی پھر بھی جھونجنوں میں بھی خربوں روپیوں کی سمپتی بھی آج بھی بھوم آپیا تین نمبر روڑ پہ ایک جھونٹی جمین پہ جو وف جو فورسٹ جمہ مجید کی لینڈ ہے اس پہ ایک کسنا بیلڈرز اور دوسرے لوگوں نے ایک نکلی ریشٹی کروا گیا جو 1666 شتیہ سیم جو وقت بورڈ کے نام بول رہی ہے لیکن انہوں نے کچھ لوگوں نے اپنے پد کا دورپیوں کر کے اور کچھ حدیخاریوں کے ساتھ مل کے انہوں نے کلیکٹیڈ کے ریوینیوں کے کچھ کاغز کو کارٹ چھاٹ کر کے اس کو ملعب نیست نابود کرنے کوشی لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ ریکوڈ وقت بورڈ کے علاوہ اور جگہ بھی مل سکتا ہے لیکن چاہے آپ گوڑا موڑ کی ہو چاہے انساری مولا ہو اور تالیبان کے جو تالیب صاحب کی جو اسکول ہے اس کے سامنے یا بگڑ کا معاملہ ہو ادھے پور واتے میں 38 بگا جمین وہاں کے لوکل لوگوں نے جس رنگ پلوٹنگ کی ہر جہاں دیکھتے ہو لیکن ہم نے موسٹی زمینیں جہاں جہاں کھالی کروانے کی کوشش کی جونجنوں کے علاوہ جو کھالی کروائی 185 بگا جمین ہم نے ڈیڈوانا ناغور میں ایک لینڈ کھالی کروائی 373 کروین 16 کروڑ کی جمین بیلوڑا میں کھالی کروائی ہم نے ہسپٹل کو دینے کی بات کی 12600 میٹر جمین ہم نے فتیپور میں ہسٹل کو دی سکر میں دی اب جونجنوں میں بھی ہم مائنوٹی کی ایک ہسٹل جو بھگ بوڑ جو بنانے جا رہا ہے اس کو بھی ایک لینڈ دے گا ہر جلے میں چاہے آپ سوائی مادہ پور ہو چاہے ایسا کوئی جلہ مائنوٹیز کا جہاں جہاں ہیڈکوارٹرز ہوگا وہاں بھگ بوڑ اپنی جمین پروائیڈ کر آگے ایڈکوشنل کے لیے کوشش کرے گا لیکن آپ کے چینل سے ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ یتیم بے سارا ایسائی گریب مظلوم ان لوگوں کی ہے جن کو ایڈکوشن اور دکھ کی گھڑے میں آج کچھ سارا ملے جس سے ان پریوار کا مل سکیں جس طرح سے ہندو ماترے وطن کے لیے جو سہید جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں کے ان کے ماں باپ کے ان کے پریوار کی ہم سائتھارت کر سکیں ایسا ڈولومنٹ کرنا چاہے بھگ بوڑ کو اور دیوستان کو لیکن کچھ لوگ ایسے اپنے سوارت کے لیے جب ماترے وطن کی جب جمین دیو تلے بھگوان کی جمین بیج سکتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بھی وہ بیج سکتا ہے اس لئے ان کو ایک بار سوچنا چاہیے کیا وہ انسان بھگوان کا سودا کر جکتا ہے تو وہ انسان نہیں ہو سکتا ایک سرکھانگریز کا جگڑا کافی چرمچیمہ پر ہے ہوتل سے سرکار چلائی جائے رہی ہے تو اس وارے میں کیا کہیں گے دیکھیں یہ جگڑا نہیں ہے ہندوستان میں درباگ کے اس چیز کہے گی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ جو دیش کو بیچنے والے لوگ جو چونیوی سرکاروں کو مانیپور ناغالینڈ کرناٹکا مدی پردیش جن سرکاروں کو جب راجستان کا نمبر جس طرح سے لگایا ہے وہ پیسے اور دھن بھل کے روپ میں جو دو نمبر کا پیسہ جتنا جو جب نوٹ بندی ہوئی تھی اس میں دو کیتو کے روپ میں کام کرنے والے شاہ اور ہندوستان کے پردھان منتری جو انسان انسانیتنا اپنے ماں بات کو آنا بیوی بچ تو وہ انسان کیا کریں گے بار بار ایک دکھ اس چیز کا ہو رہا آپ کی چینل کے تھروں کہ راجستان کے پردیشہ عبدیقص اور ایک اپنیتہ راجندر اٹھوڑ جیے کہتے ہیں کہ جسل میر کے بعد پاکستان پاکستان تو بھارتی جنتہ پارٹی کا اور پاکستان کا کیا رشتہ ہے یہ تو ان کو تیہ کرنا ہم بیریانی کھانے نہیں گئے بیریانی کھانے آپ گئے ہو بار بار پاکستان سے آم آپ نے مگویا آپ نے اپنی پردھان منتری اپنی ماں کے لیے ساڑھی مگواتے ایسا کوئی الجام کانگریس پارٹی بھی نہیں ہے آخر یہ آم جنتہ کو بتائے آخر بجی پی کا اور پاکستان کا کیا سمجھواتا ہے جہاں کیا ان کے پاس سرکار گرانے کے لیے پیسہ پاکستان سے آتا ہے کیا راجندرہ ٹوڑ بتا پائے گا کونسا دودھ سے دولا ہوئے کترے الجام لگے ہوئے تو کم سے کم ٹیڈی بجانے کا یہ صوبنی مونی ہے جس طرح سے سمانی پونیا جی جو بہت ساتھ بولتے ہیں کہ ٹیڈی کا دل کو اڑھانا ٹیڈی وہ کھشان کو نقصان پہنچنے والے لوگ ہیں ان جانور ہیں جن کو روکنے کے لیے روک تھام کھشان کی سہتارت کے لیے کونگریس پارٹی ہے لیکن انسان اور اسٹیڈی کو جانور کو اگر میل ملاپ کرنا یہ بھارتی جنتہ پارٹی انسانیت نہیں جب اگر یہ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے ملی منہور جوشی کو جیل میں بند کیوں کر رکھا ہے کھلا چھوڑنا چاہیے ان کو آگے لانا چاہیے آڑوانی جی کو آگے لانا چاہیے انہوں نے اپنے جو بجرگ جنہوں نے کھیتی کو سنچا انہی کسانوں کو بند کرنے کا کاری کیا کانگریس پارٹی بجرگوں کے جو نوجوان کو ساتھ لے کے چلتی ہے لیکن اگر ان کا رشتہ بتانا چاہیے کہ پاکستان سے اور بی جے پی کا کیا رشتہ ہے یہ جنتہ کو بتانا چاہیے پیسہ کیا پاکستان سے آتا ہے جس طرح سے پونیا جی یا موڈی جی پاکستان سے پیار پریم کی بات کرتے ہیں یہ رشتہ تو ان کا رشتہ ہے